السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وموالا معزز حاضرین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا نام شاید آپ جانتے ہوں ساٹھ ہجری میں پیدا ہوئے اور ایک سو ایک ہجری میں ان کا انتقال ہوا صحابہ کا زمانہ انہوں نے پایا ہے اور تابعین کی جماعت سے ان کا تعلق بڑے ہی متوازے انسان بڑے ہی شریف اور بہترین انسان تھے اور یہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی رہے ہیں 99 ہجری سے لے کر کے 101 ہجری تک ساٹھ ہجری میں پیدا ہوئے 101 ہجری میں صرف 41 سال کے عمر پائی 101 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا یہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی بنے امیر المومنین بنے اور ان کے زمانے میں ہر طرف امن و سکون تھا شانتی تھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ کوئی فتنہ کوئی فساد والا ماحول نہیں تھا اور آپ جانتے ہیں یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحیم اللہ جو ہیں یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کہہ سکتے ہیں کی نمازے بھی تھے کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں عاصم ان کی بیٹی جو ہیں لیلہ ان کا نام تھا ان کی کنیت امی عاصم تو انہی کے بیٹے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحیم اللہ تو گویا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحیم اللہ کی جو ماں ہیں وہ ماں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں اس حساب سے عمر بن عبدالعزیز رحیم اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمازے ہو جاتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے دو واقعات میں آپ کے سامنے ذکر کرو کہ کتنا مطلب اتنا عظیم ہونے کے باوجود کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ کتنے ہنبل کتنی شریف کتنے متوازے انسان تھے ایک واقعہ شاید آپ نے سنا ہو جو پہلا واقعہ میں آپ کو سنا ہو ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی لوگ حاجت کے لیے ضرورت کے لیے آپ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ اسی دوران جو گھر میں چراغ جل رہا تھا اس چراغ کی روشنی غائب ہو گئی یعنی اس کا تیل ختم ہو گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اٹھے اور اس کے اندر تیل ڈال دیا جو بھی اس زمانے میں زیتون یا جو بھی استعمال ہوتا تھا ڈال دیا اس کو چراغ کو روشن کر دیا آ کر کے اپنی جگہ بیٹھ گئے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ خلیفہ امیر المومنین نے یہ کام کیا ہے کہ اٹھے اور گئے تیل ڈالا آ کر کے واپس بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین کیا ہم اس بات کے لیے کافی نہیں تھے کیا آپ ہمیں یہ کام کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہم کر دیتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا کیا مسئلہ ہے میرا کیا نقصان ہوا کہ میں نے یہ کام کر دیا میں جب کھڑا ہوا تب بھی میں عمر تھا میں وہاں گیا میں نے وہ کام کیا میں وہ کام کر کے واپس آ گیا تب بھی میں عمر ہوں یعنی اس سے میری شخصیت میں کوئی فرق نہیں پڑا یہ کام میں نے کر دیا اب آپ دیکھیں ایک امیر المومنین ایک خلیفہ ایک ذمہ دار اتنے بڑے عہدے پر فائز انسان یہ ایک جو ہے ہماری نظروں کے ہماری نگاہوں کے حساب سے ایک معمولی سا کام کر رہا ہے کہ چراغ میں وہ تیل ڈال رہا ہے چراغ کو روشن کر رہا ہے اور آج ہم اپنا رویہ دیکھیں گھر میں ایک بندہ نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا ہے اٹھ کر کے پانی نہیں پی سکتا وہ اپنی بہن کو آرڈر دیتا ہے ماں کو آرڈر دیتا ہے نواب ہم لوگ نواب بن گئے نواب کہ ہم اپنا کام بھی بندہ خود نہیں کرتا ایک انڈر ویر تو خود نہیں دل سکتا بہن کو اور ماں کو کہتا وہ دلنے کے لیے یہ اتنا عظیم انسان اتنا جو ہے ہماری نظروں کے حساب سے چھوٹا کام کر رہا ہے اور ہم جو ہے اپنا ہی کام خود نہیں کر سکتے اپنے کام کے لیے ہم آرڈر پاس کرتے ہیں اب یہ مسجد میں کوئی کچڑا ہو تو مجال نہیں ہے کہ ہم خود اٹھا کر کے باہر پھیک دیں موزن کو بولیں گے خادم کو بولیں گے کیوں بھئی آپ یہ کام نہیں کر سکتے آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہم سب کوئی اس بات کی فکر ہونا چاہیے نوابی کوئی اچھی چیز نہیں ہے ہمارے حالے کے مسئلہ سب سے یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ہم اوچہ بننے کے لیے ہے نہیں میں گیا تو لوگ بولیں اتنا چھوٹا سا تو کام کر رہا ہے اتنا بڑا سیٹ ہے اور یہ کام کر رہا ہے نہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ہم نے وہ کام کر دیا کام بھی ہو گیا ہمیں ثواب بھی مل جائے گا ہماری شخصیت پر کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا یہ پہلا واقعہ دوسرا واقعہ جب خلیفہ بنائے گئے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا ایک بندہ آیا اور اس نے کہا یا خلیفت اللہی فی الارض حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کہتا ہے کہ اے زمین میں اللہ کے خلیفہ خلیفہ تو تھے ان سے پہلے بھی خلفہ ہوئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر خلفہ ہوئے یہ بھی خلیفہ تھے تو اس نے کہا اے زمین میں اللہ کے خلیفہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کے سوال کا جواب دینے یا اس کے سوال کو سننے سے پہلے اسے ایک نصیحت کی کہا دیکھو میں جب پیدا ہوا تو میرے گھر والوں نے میرا نام عمر رکھا اگر تم مجھے عمر کے نام سے بلاؤ گے مجھے اچھا لگے گا میں تمہاری بات کا جواب دوں گا میں جب بڑا ہوا تو میں نے اپنی ایک کنیت رکھ لی ابو حفظ اگر تم مجھے ابو حفظ کے نام سے بلاؤ گے تو مجھے اچھا لگے گا اور میں تمہاری بات کا جواب دوں گا پھر میں اور بڑا ہوا تو آپ لوگوں نے مجھے جو ہے امیر بنا دیا خلیفہ بنا دیا اگر تم مجھے امیر المومنین کہو گے تو مجھے اچھا لگے گا میں تمہاری بات کا جواب دوں گا لیکن جہاں تک رہی بات خلیفہ کی تو خلیفہ میں نہیں ہوں مطلب میری یہ مجال نہیں کہ میں اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ کہوں میں اپنے آپ کو جو ہے خلیفہ کہلوا ہوں نہیں در حقیقت اس زمین میں اللہ کے خلیفہ دعود علیہ السلام تھے کہ اللہ نے خود ان کو مخاطب کر کے کہا اے دعود ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا خلیفہ تھے کوئی ڈاؤپ نہیں کوئی شک نہیں لیکن اتنے بڑے منصب پر پہنچنے کے باوجود کیا چاہ رہے ہیں کہ لوگ مجھے میرے نام سے بلائیں لوگ مجھے میری کنیت سے بلائیں مجھے اتنا بڑھا چلا کر کے نہ پیش کیا جائے کہ جس سے جو ہے میں اپنے آپ کو کچھ اور تصور کرنا آج ہمارے ہاں دیکھیں کوئی حاجی صاحب ہے ان کا نام حاجی نہیں لکھا گیا ہے میرا نام ہی نہیں لکھا تم نے کوئی بہت بڑے علامہ ہے ان کو علامہ نہ لکھو وہ پریشان ہو جاتے ہیں فضلت الشیخ نہ لکھو بعض لوگ وہ پریشان ہو جاتے ہیں دنیاوی حساب سے کسی کو سیٹھ نہ کہو تو سیٹھ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں کیوں بھائی یہ ساری چیزیں کس لیے یہ علقاب چاہیئے آپ کو نہیں غلط بات عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو لیکن آپ ایک سماج میں جو رہتے ہیں تو سماج والوں کے ساتھ مل کر کے رہنا چاہئے سماج والوں کے ساتھ ان کے لیول پر آ کر کے رہنا چاہئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ معاملہ تھا دیکھیں آپ تمام مسلمانوں کے امیر ہیں قائد ہیں ذمہ دار ہیں سپسالار ہیں کمانڈر ہیں لیکن اس کے باوجود دیکھیں چھوٹے سے بچے سے بھی پیار سے ملاقات کرتے ہیں اس معاملے میں کمیہ ہم سب کے یہاں ہیں ہم سب کے یہاں ہیں کہ کوئی اپنے اوچہ عدے پر ہے تو چاہتا ہے کہ لوگ آ کر کے میرے پاس ملاقات کریں میں کیوں ملاقات کرنے کے لیے جاؤں چاہتا ہے یہ کہ مجھے فلا 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 لقب سے بلایا جائے مجھے یہ کہا جائے مجھے وہ کہا جائے یہ سب جو ہے غیر ضروری چیزیں ہیں ہمیں توازو خاکساری والا رویہ اختیار کرنا چاہئے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی زندگی دیکھیں تالیس سال کی زندگی ملی لیکن اپنی توازو خاکساری اور بہترین شرافت کی وجہ سے دنیا میں پہچانے جاتے ہیں اور ان کا ایک نام ہے اور طابعین کے جو بہترین نام ہے ان میں سے ایک نام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا لیا جاتا ہے یہ القاب یہ نام یہ اہدے یہ منصب سب دنیا میں رہ جاتے ہیں باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا کردار ہمارے اخلاق ہماری اچھی باتیں ہماری اچھی چیزیں ہمارے اچھے عامال ہمارا لوگوں سے اچھے سے ملنا ملاقات کرنا یہی چیزیں یاد کے طور پر باقی رہ جاتی ہیں اور اسی وجہ سے بندے کو دوسرے لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اللہ حرب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبی کو توازو اور خاکساری کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین و سلاللہ علی نبی الكریم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن